بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا مسلمانو اگر تم میں سے کسی کا حادم کانہ لائے اور اس نے کانے کے تیار کرنے میں دوئے کی تکلیب اٹھائی ہو تو اس کو چاہیے کہ اس حادم کو اپنے ساتھ کانے پر بٹھائے اور اگر نہ بٹھائے تو ایک دو لوگ میں اس کو ضرور دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا مسلمانو جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اس کو دیر تک زندہ رہنے کی حشحبر دو کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی مگر بیمار کی طیبیت خوش ہو جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبض خدرت میں میری جان ہے تم جنت میں نہ جاؤ گے جب تک تم ایمان نہ لوگے اور تم کامیت ایمان والے نہیں بنوگے جب تک آپ اس میں محبت پیدا نہیں کروگے کیا میں تمہیں ایسے چیز نہ بت لو کہ جب تم ایسے کروگے تو آپ اس میں محبت کرنے لگوگے السلام علیکم قرآن شکر میرے پیارے دوستو میرا چینل اگر آپ کو پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لو تاکہ آپ کو اچھے چھے ویڈیوز ملتے رہیں